نمسکار سواگتے آپ کا اتراخن کی خبروں میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ سپنا دی پکمت دیشیا مولیٹین کا آگاز کریں گے کہ دارنات میں ہوئی اتی ورسٹی اور لینڈ سلائیڈ کی گھٹنا کے بعد وہاں فسی یاتریوں کو نکالنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں ریسکیو آپریشن میں ہزاروں یاتریوں کو سرکشت ریسکیو کر لیا گیا ہے جبکہ ابھی بھی ریسکیو آپریشن جا رہی ہے ساتھی فسی ہوئے یاتریوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے تو وہی مکہ منتری کا کہنا ہے کہ بارش کی وجہ سے ہوئے لینڈ سلائیڈ کے کارڑ کئی راستے ٹوٹے ہوئے ہیں اور کئی بھونوں کو نقصان پہنچا ہے آپ کو بتا دے کہ اب تک سات ہزار سے زیادہ یاتریوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے مکہ منتری پوشکر سنگھاوے نے کہا کہ دارنات مارگ میں جو یاتری فسی ہوئے ہیں ان کے لیے راشن کی بھی ویوستہ کی گئی ہے سڑک کا نقصان ہوئا ہے اور جو یاتری ہمارے پسے ہوئے تھے ان سبھی یاتریوں کو نکالنے کا کام کل رہا ہے لگ بگ سات ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کو کل تک ریسکیو کیا جا چکا ہے اور جو بھی لوگ ہیں ان کو سبھی کو سرکشت اسکان اوپر نکال رہے ہیں توکہ بڑی سنکھیاں نہیں ہیں اور راستوں بنانے کا کام بھی دیج گتی سے چل رہا ہے جو بھی سنکھتیاں ہماری مقصان ہوئی ہیں وہاں پر جو بھی کافی جو بھون ہیں اور راستے ہیں بھوش کلنکی سے بیٹما آئے ہیں جو بھی جس کارن سے بھی جن جیوان ابھی پوری طرح سے ہمارا پر بھائیت ہوئے ہیں اور اب خبر ستار گنج جسے ہیں جہاں کیابینٹ منتری سورب بھگوڑا نے تحصیل بھون کا ویتھے ویدھان کے ساتھ پوجہ ارچنا کر ادھگاٹن کیا ساتھی شیطر باسیوں کو تحصیل بھون کے ادھگاٹن کے دوران بادھائی دی آپ کو بتا دے کہ ستار گنج تحصیل بھون کا نرمان چارکڑور ساتھ لاکھ کے لاغت سے لوگ نرمان بھی بھاگ بھارہ کیا گیا اور آپ کو بتا دے کہ شیطر کی جنتہ نے تحصیل بھون کے نرمان کے بعد کیابینٹ منتری سورب بھگوڑا کا بھار بیقت کیا تو وہی کیابینٹ منتری نے بتایا کہ شیطر باسیوں کی کافی لمبے سمیے سے مانگ کے بعد اتراخن کے مکہ منتری پشکر سندھامی نے ستار گنج تحصیل کے پروزیکٹ کو پاس کیا تو وہی کیابینٹ منتری نے کہا کہ لگ بھاگ 15 کروڑ کی لاغت سے شیطر کی جنتہ کو پاکی کی ویوستہ کی جائے گی ویوستہ کھن میں بدوار کو ہی بارش نے تباہی مچا دی ہے جس کے بعد سے آپدہ پروہائی شیطروں میں رواحت بچاؤ کا رجاری ہے کیندر اور راجی سرکار لگتار حالاتوں پر نظر بنائی ہوئے ہیں اور ادھیکاریوں سے اپڈیٹ لے رہے ہیں اس کو لے کر راجی سبحسانسد نریش بنسل کا کہنا ہے کہ پردیش میں آپدہ سے جان مال کا نقصان ہونا دوخت ہے اور بکھی منتری پشکر سنگھ دھامی گراؤنٹ زیرو پر جا کر رہا لاتوں کیونٹرین کر رہے ہیں جاسا لے رہے ہیں وائیگڑوال کمیجنر بنائی شنکر پانٹے رشی کس پہنچے ساتھی سنیوک تھی روٹیشن ویوستہ سمیتی کے ساتھ بیٹھک بھی ہوئی اور اسی کے ساتھ شروع ٹیکسی یونین دھروشالہ اور ہوتیل یونین کے پردہ دکاری بھی شامل ہوئے پر ساتھ کے بعد شروع ہونے والی یاترہ کھولے کر رہ کی گئی چورچہ کئی اہم مددوں پر رہ جو ہے نرنہ لیے گا اور اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ روٹیشن ویوستہ سمیتی سمسیاؤں کے سمبند میں گیاپند دے گی تو آپ کو بتا دے روٹیشن ویوستہ سمیتی کے ساتھ یہ بیٹھک کی گئی ہے بیہد مہتپون بیٹھک جس میں سمیتی سمسیاؤں کے سمبند میں گیاپند دیا جائے گا اور اسے کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ سبھی بیٹھک میں ایک گڑھ بال کمیشنر رہ جو ہے رشکیس پہنچ ہوئے ہیں اور رشکیس پہنچنے کے بعد دیکھیں یہ مہتپون بیٹھک کی تصویریں آپ تک ساجہ کر رہے ہیں جہاں روٹیشن ویوستہ سمیتی کے ساتھ یہ پوری بیٹھک کی گئی ہے بیٹھک میں جو ہے رڑنی دی لی گئی بنائی گئے اور اسے کے ساتھ ساتھ تمام ویشو پر چرچہ کی گئی ہے اور اسے کے ساتھ بہت مہتپون یہ بیٹھک بتائی جارہی ہے روٹیشن ویوستہ سمیتی کے ساتھ یہ پورا بیٹھک کیا گیا ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سمیتی سے سمبندی سمسیہ ہیں اس کے سمبند میں بھی باتشیت کی گئی ہے چرچہ کی گئی ہے تو دیکھیں آپ کو بتاتے چلے کہ جو گھڑ بال کمیشنر ہیں وہ رشکیس پہنچ ہوئے ہیں اور اس کے بعد سے رشکیس پہنچنے کے بعد ایک مہتپون بیٹھک ہوئی جس بیٹھک میں کمیشنر شاملو اور اسے کے ساتھ ساتھ ان تمام سمسیہوں پر بھی باتشیت ہوئی چرچہ ہوئی اور اسے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے لیے گیاپن بھی اب دیا جاگا یعنی جو سمسیہ ہے اس کو بنا کر اب اس کے لیے گیاپن دیا جائے گا ویحل دیو حلوانی میں آٹیو بیبھاگ پر ایک نئی پہل شروع کرنے جا رہی ہے اور جہاں اب ٹرانسپورٹ ڈرائیبر بیچ ہر ڈرائیبر کے پاس ہونا آنی بارے ہوگا سمسیہ چالکوں کے ستیہ پن کیے جانے کے بعد ٹرانسپورٹ آثورٹی اسے ایک بیچ جاری کرے گی جس میں اس ڈرائیبر کی پوری جانکاری سمیلیت ہوگی اس کو لے کر آٹیو اور سندیپ اسینی نے بتایا کہ کسی بھی چالک کو جاری کیا گیا بیچ کسی انے کو ٹرانسپورٹ نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس پہل سے بیبھاگ کے پاس سمسیہ چالک رائیبر کا ایک ڈاٹا سٹور ہوگا جس میں کسی بھی گھٹنا کے دوران آمک بیقتی کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی اور وہی اپرادوں میں انکوش لگانے سے یہ یوچنا کارگر ثابت ہوگی ہم نے ساتھ ٹی میں لگائی تھی شہر کے ویبن روٹوں میں جس میں ہمارے ڈیٹسوں سے اوپر چلان ہوئے ہیں اور بیالیس آٹو اور یہ رکشہ جو ہیں ملاکسیز کیے گئے ہیں اور ہم نے انفورسمنٹ سیکشن کو یہ بھی نردش دیا ہے کہ جو بھی گاڑی چھوٹے گی اس کی پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ اس میں ایکسٹرہ سیٹس تو نہیں لگی ہیں کیونکہ ایکسٹرہ سیٹس ہونے سے بھی اوورلوڈنگ سمبھاونا اس میں بڑھ جاتی ہے اور ساتھ ہی میں ہم ایک اور چیز جس میں شروع کرنے والے ہیں ٹرانسپورٹ ڈرائیورز بیج کی پرکریہ پہ ہم بیچار کر رہے ہیں جس میں پرتیک ڈرائیور کا ستیابن کیا جائے گا اور اس کو آٹی آفیس سے لائسنسنگ اتھاروٹی ایک ٹرانسپورٹ بیج ایشیو کریں گے جو ایک یونیک نمبر ہوگا جو نون ٹرانسپورٹ بیج ہوگا اس سے ہمارے پاس سبھی ڈرائیورز کا ڈیٹا بیج بھی رہے گا کوئی بھی اگر اس ٹائپ کی گھٹنا ہوتی ہے تو اس میں جلدی ایکشن لیا جا سکتے ہیں ساتھ ہی یہ اتراخر میں پورے ساون چلنے والی کابڑیوں کو لے کر زلا سواستے مہکمان لگتار رہا مستعدی سے کام کر رہا ہے اور اس بات کو لے کر دہرادون کیس ایمو ڈاکٹر سنجو جین نے کہا کہ کابڑیوں مکھیروب سے رشکس سے لے کر حریدوار تکاتے ہیں تو اسے دیکھتے ہوئے ہمارے دو ستھائی اسپطال میں کابڑیوں کے سواستے سہتہ کے لیے چوبیس گھنٹے اپنی سیوہ میں لگے ہیں اور ساتھی انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ہم نے دو ستھائی ناجکل ارپلے پوسٹ رشکس کے آئی جی پی ایل گراؤنٹ اور شامپور پولس کو چوکی میں بنائی ہے کابڑ میں جیسے ہمارے رشکس والا علاقہ رشکس سے حریدوار تک کابڑ چلتی ہے تو دو ستھائی ہسپطال جیسے ہمارے رشکس میں اسپی ایس ہسپطال ہے یہ ہمارا رائیوالا کا ہسپطال ہے یہ تو ہمارے پرمننٹ ہسپطال ہیں جو کابڑی آتھا کے لیے ٹونٹی موڈ انٹو سیویں اپنی سیوہیں دے رہے ہیں اس کے علاوہ دو ہمیں میڈیکل ڈیلیو پوست ایک آئی ڈی پی ایل کے اندر کیمپس میں اور ایک سیامپور پولس چوکی میں دو یہ تینات کی ہیں تو جس میں صبح آٹھ وزے سے رات کے آٹھ وزے تک ہماری ٹیم تینات ہے اور وہاں پہ ہم نے ایمبولینس بھی تینات کی ہیں اور پانچویں جو ہماری چار دام یاکتا کا اسی کیس کا آئی ایس بیٹی کا آسپیٹل ہے وہ بھی ٹونٹی وار انٹو سی بھی نیز میں کام اور یاکتیوں کی ساتھ سوگنا پیدان تیادا ہے اور لیں گے ایک چھوڑا سا بریک جل لٹتے ہیں ہم نے بنایا کچھ سی ٹھے بتاؤں ماں ایبے تو ریواری ہے پتہ نا ماں ابھی تو مبارا میں کوئی کام سوئے ماں سارے ہریانا ماں کارڈی نا توڑتا ہمیں جا سا ہے نون سٹوپ مرام ماں لو آ گیا ہری ماں گاڑی نکالتے ہی شاندار ہائیو مل جائے گیر بدلو اور پوجو پھٹا پھٹ ارہا ماں ایب ہریانا سرکار نون سٹوپ کام کر رہی ہے ابھی تو اپنی گاڑی اور بجنل دونوں بھاگ گیا ہیں نون سٹوپ اب ہریانا میں ہے چالیس نیشنل ہائیویز کی بھرمار تب ہی تو سب کہتے ہیں مارا ہریانا نون سٹوپ ہریانا اور بریک بعد ایک ور پھر سے سواگت ہے آپ کا بڑھتے ہیں خبروں کی اور پورے پردیش بھر میں بھاری بارش کا دور جا رہی ہے لگاتار ہو رہی بارش کچلتے بھوسکلن کے ساتھ ہی ندی نالے اوفان پر ہیں موسمی بھاگ کے ندیش شاک وکرام سنگھ نے کہا ہے کہ دو سے تین دینوں تک پردیش کے دھکانش حصوں میں بھاری بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اترکاشویز زل سہیت آس پاس کی علاقوں میں اورنچ آلر چواری کیا گیا ہے تو وہی آپ کو بتا دے کہ پوڑی ٹھری نینی تال چمپاوت باگیشور زلے میں بھاری بارش کو لے کر یلو آلر چواری کیا گیا ہے پھلکل اترکھنگ کے لیے موسم کی بھاپ کرتے ہیں چار سے پانچ اگر ہم بھاپ کرنا آج سے لے کر کے اور کر چھے تاریخ کرتے ہیں تو سامانے کے آس پاس ایکٹیوٹی ملے گی ہلکی مجھے مبارش ہے یا شاور سے انتین شاور ہے وہ چیزیں دیکھنے میں ملے گی جہاں تک ہے وی رہنے اکا دکھا تو جرور ملیں گے جیسے اترکاشی ہے چمولی ہے بھاگیشور دشٹیگ ہے تو ان میں آپ دیکھیں گے اگلی تین چار دن کے دور آنے کا دکھا جگوں میں ہیوی رنس ملے گی اور اسی طرح جو نینی تال دشٹیگ ہے چمپاوت ہے اس میں بھی کلپورسوں میں دیکھرا کی طوڑا جو ہے مہم بھی ایکٹیوٹیے سے ہیوی رنس کی کا دکھا رہ گی تو وہ جو ایکٹیوٹی ہے وہ میکرومگا کی وہ نورمل کے آس پاس کی ایکٹیوٹی ہے نورمل سے زیادہ والی نہیں ہے اور اوہرال دیکھیں اس ٹیٹ میں تو ٹھیک ہے لائٹ موٹر ٹرینس تو ملے گی اینے جگوں تک میں خاص کر ہیلس میں بھی بھاگ کر لیں لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ ایکٹیوٹی ہو ایکٹیو مانسون یا وگرس مانسون ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو سامانی کے آس پاس جو بارش ملنے چاہیے وہ کری کری ملے گی اتراکھر نے اس ٹی ایف کو بڑی خامیابی ہاتھ لگی ہے اس ٹی ایف نے کاربائی کرتے ہوئے چمپاوت سے ایک ون یا جو تذکر کو گرفتار کیا ہے جس کے قبضے سے اس ٹی ایف کی ٹیم میں دو لیپٹ کی خال برامت کی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ پچھلے دنوں اس ٹی ایف نے ہاتھی دان تذکر کو بھی پکڑ کر جیل بھیجا تھا پورے معاملے کو لے کر اس ٹی ایف کی ورسٹ پولیس صدیق شک آیوش اگربال نے بتایا کہ ان کو لگتار سوچنا مل رہی تھی کہ نیپال بورڈر کے آس پاس ون یا جو تذکر سکریے ہیں اور اس سوچنا کے آدھار پر انہوں نے آروپے کو پکڑنے میں سفلتہ حاصل کی اور اسے کے ساتھ اس ٹی ایف کے اس اس پی نے بتایا کہ ون یا جو تذکر پر وائلت لائی فیکٹ کے انترگت کاروائی کی جائے گی بھاردے کسان یونین کے بینر تلے آج سیکڑوں کسانوں نے کاشپور نگشتر کے مہرادہ پتاپ چوک پر اکت رہوکر پولیس پر شاشن اور ٹریکٹر ایجنسی سوامی کے ورد جم کر نارے باسی کی کاشپور کے گرامہ کھائی کھیڑا دیباسی امریتہ سنگھ نے اپنا پریتہ کمپنی کا ٹریکٹر مرادباد روڈ ست اججے ٹریکٹر ایجنسی پر سرویس کرنے ہی تو دیا تھا لیکن ٹریکٹر ایجنسی کے سوامی نے امریتہ سنگھ کو بتایا کہ ڈھائی لاکھ روپے ہم دے رہے ہیں ہم آپ کا ٹریکٹر کمپنی کو لگا کر نیا ٹریکٹر دلوا دیں گے لیکن آروپ ہے کہ ایجنسی کے مالک نے نہ تو ان کا ٹریکٹر دیا اور نہ ہی ان کے ڈھائی لاکھ روپے اسی سے ناراض ہو کر آج سیکڑوں کسانوں نے اپنی مانگوں کو لے کر مکھے چوراہوں پر پردرشن کیا مارے امریت سنگھ کسان ہیں انہیں ایک سال ہونے جا رہا ہے پریت ایجنسی کے مالک کے دوارہ اس کا اوٹھپیڑن کیا جا رہا ہے آج تک اسے ٹریکٹر نہ تو نیا دیا گیا بلکہ اس کا پرانا ٹریکٹر جس سے یہ جھتائی گھر پردار کسان اسے بھی اس نے بے گھر کر دیا اور اس کی سمجھیا کو لے کر کئی بار اس مالک سے ہم نے وارتہ کی لیکن مالک نے کوئی بھی بات اس کسان کی نہیں سنی اٹال مٹول کرتا رہا اس لیے ہمیں ایک روش ہے انہوں نے چوکی اور گوت والی میں بھی اپنے دلاؤں دلاؤں دی گاری مہودیا کو بھی دی تھی لیکن اس پر بھی آج تک کوئی سنوائی نہیں ہوگی ہے چوبیس پاریک تک ایسا ہے کہ اگست کے مہینے کی بات ہی ہے اگست کے میری ہو رہا ٹریکٹرین کے پاس سر ویس ہونے کے لئے کیا جاتا ہے کمپنی میں بات ہاں ملے گا نہیں آپ کو یہ تکت کے پیوٹوں سے بھی دکھت آئے گی کسے ہوگا تو وہ بتاہے کی اسے کریں یہ ٹریکٹر ہمیں دے دی دی گے آپ کو نیاں ٹریکٹر دے دیں گے اگست کے پاس تو ہمارا ٹریکٹر نے دی گے ویسے کہتے ہیں ہمارا ٹریکٹر ہمارا ٹریکٹر دے دیں گے سی سوٹے اللہ جو ویسے ٹریکٹر دے دیں گے ایسے ٹریکٹر ہمیں دی دیں گے ہمیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹیکٹر تو دیری ہمارا واپس کر دیری برہانا ٹیکٹر ہماری کسی ہے ٹائم آگیا کہہ رہے نہیں آپ کا ٹیکٹر نیا ہم نے پھلے کو لے کہ ہمیں ٹمیلی کے مئی آپ کا ٹیکٹر ہے بھائی آگے بڑھتے ہیں جہاں دہرہ دل میں اتراخنڈ کے لوگ پر بہر لاکہ اپلکش بے بریکشار اوپر کارکرم کا آئیو جن کیا گیا جس میں مکہ منتری پوشکر سنگ دھا میں شامل ہوئے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی دھرمپور دیدان سبا چھتر کے آج اس حریلائیوام برکشار اوپن کے اس ساندار کاریکرم میں ابھی آپ سب لوگ جن کو سنوئے تھے ابھی ابھی حالی میں لوگ سبا کے سمپن ہوئے چناؤں میں جن کو بھاری ماتوں سے آپ سب لوگوں نے اس چھتر سے اور پورے حریدوار لوگ سبا چھتر سے بجائی بنا کر آدھنی پردہان منطری مودی جی کو تیسری بار پردہان منطری بنانے کے لئے یہاں سے بھی اس بیدان سبا اور لوگ سبا سے بھی ایک کمل دلی بھیجا ایسے ہمارے لوگ پرے سانسد اور پور مکہ منطری آدھنی تربین سنگھ راوت جی دھرمپور ویدان سبا کے لوگ پرے ویدائک اور جنہوں نے یہاں ویدائک کے روپ میں میئر کے روپ میں پریشت کے روپ میں انیک سارے کاموں کو آگے بڑھایا لنبا سنگھر جنہوں نے اس پیتر میں کیا ہے آپ سب کے اچھیانتی ہی پریئے جنہوں چمولی جی ہمارے نیورتوان میئر بائی سنیل اونیال گاما جی پردیش کے مہامنطری سری آدھتے کوٹھاری جی سب کا مطرکار مطروں یون چھائے کار بندو میں آپ سبی کا آج اس ہریلا اوام برکچار اوپن کے کاریکرم میں آپ سب کا اپنی اور سے سبی کا میں سواگت کرتا ہوں سب کا میں ابھی نندن کرتا ہوں اور اب یہ حالی میں سمپن ہوئے لوگ سبا چناؤں میں آپ سب لوگوں نے اس چھتر سے بھاری متوں سے ہمارے لوگ سبا کے پرتیاسی آپ سب کے پریئے آرنی تربین جی کو بھاری متوں سے بجائے بنا کر یہاں سے بھیجا اس کے لئے بھی آپ کا حردہ سے میں آبھار بیت کرتا ہوں بھائیو بینو حریلا پروہ دھیرے دھیرے جس پرکار سے اس نے بستار لیا ہے آج اتراخن کے اندر ہی نہیں بلکہ بھارت بس میں اور دیدیسوں میں بھی ہمارے پریابران کے سرکشن کے پرتی جن کا فیم ہے جن کی جاگ روپتا ہے آج اس پر وہ کو کسی نہ کسی روپ میں منا رہے ہیں یہ ہماری پرتیبتہ کا جھوٹک ہے کہ ہم پرکرتی کے پرتی اپنے کس پرکار کی سوچ رکھتے ہیں اور جو ہماری بیتی ایک سراتان سنسکرتی ہے اس میں ہمیشہ پرکرتی کو ماں کے روپ میں پوزنے کی ایک پرمپرہ رہی ہے کہ ہمیشہ ہم کسی نہ کسی روپ میں پرکرتی کا پوزن کرتے ہیں اور اسی پرمپرہ کے انروپ ہی ہم حریلا پروہ مناتے ہیں اور اس پر وہ پر سبھی کی سکھ سمردی کی کامنا کرتے ہیں اور اپنے جو ہماری پرکرتی دھروارے ہیں جس کے بارے میں بہت سندر طریقے سے ابھی آدھنی تربین جی نے آپ سب کے سامنے بات رکھی کہ کس پرکار سے آج دھرے دھرے پرکرتی کا سرکشن جروری ہے وہ ہماری دھرواروں کو سرکشت رکھنے کے لئے یہ ہریلا پروہ جیسے سنکلپ لینے کے پروہ ہیں جس دن ہم اس دشاہ میں آگے بڑھنے کا پرن کرتے ہیں میں اس اپلکش میں ایسا بسیسٹ کارکرم آئی جیت کرنے کے لئے ہمارے دھرن پر بڑھان سبا چھتر کے لوگ پرے بدایت آرلی بنوٹ چمولی جی کا بہت اور آپ سب لوگوں کا پورے آئی جک مندل کا پورے اس مندل کے لوگوں کا ہمارے مندل اگزید پونڈیز جی سمیت پوری آئی جن کرنے والی ٹیم کو بڑھالے کے لوگوں کو سب کو دھنے بات دیتا ہوں ساتھی اس اوسر پر بنوٹ چمولی جی کے بارے میں بھی کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے اتھک مہنت اور پریشرم سے سورپڑ سے لگاتار دھرم پر بڑھان سبا چھتر کو آج آگے بلانے کا کام کیا ہے سمولی جی جب دھرد ان کے میئر تھے انہوں نے تب بھی انیک کام کیے اور لگاتار اس چھتر سے آپ سب لوگ ان کو بڑھان سبا میں نرواچیت کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی کبھی پیچھے مر کے نہیں دیکھا دھرم پر چھتر کے انیک بکاس کاریوں کو انجام دیا ہے اور میں دیکھتا ہوں انیک ہو بار چاہے چھوٹی سمسیا ہو بڑی سمسیا ہو کوئی جوالند مدہ ہو بیدان سبا میں اٹھانا ہو یا میرے کاس آنا ہو یا ساتن میں کہیں بھی جانا ہو تو کتے ہی وہ سنکوچ نہیں کرتے جس سے اس چھتر کے لوگوں کو ان کا جو نتوکت ہے اس کا لاب مل رہا ہے اس کا چہمکھی بکاس ہو رہا ہے چاہے وہ چھتر کی سڑک ہو بجلی پانی ہو سکھا سواست جیسی بنیادی سویدھاؤں کے سودھار کے لئے وہ لگاتار کام کرتے ہیں چمولی جی جنتہ کی ہر سمسیا میں ان کے بیچ رہ کر ہر سنبھو مدد کرنے کا پریاز کرتے ہیں آج کا یہ ورچہ روپن کا کارکرم ان کا جو پریائران سلکشن کے پرتی پرتی بکتا ہے اس کا کہنے کا ہی پرتیق ہے جس میں انہوں نے ہم سبھی کو سہواگی بنایا ہے بھائیو بہنوں ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو برکس ہے پکرتی ہے یہ ہمارے جیون کا ابھی ننگ ہے کس پرکار سے آکسیجن کم ہو رہی ہے کس پرکار سے ہم سب محسوس کر رہے ہیں آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ جتنی گرمی اس برس پڑی ہے ساہے پہلے کے برسوں میں اتنی نہیں پڑی ہے پچھلے برس سے زیادہ پڑی ہے اگر یہی کرم بڑھتا رہا تو ایک دن جینا جیون دوبھر ہو جائے گا اس کے لئے میں ہمیں دچھا روپن کے مادم سے یہ ہمیں سبھا آکسیجن پردان کرتے ہیں ہمارے پریاؤرین کو سنتلری رکھنے میں اپنی ایک مہتکون بھولنی کا نباتے ہیں برکسار اوپر سے ہمیں جو گھومی ہے اس کی اربرا شکتی بلانے جلوائیو پریورتن سے لڑنے اور پاکرتی کا آبداؤں سے بچاؤ کرنے میں بھی بڑی مدد ملتی ہے کیونکہ جب پرکرتی میں اسنتلن ہوتا ہے تو پرکرتی سنتلن کرنے کے لئے آگے بڑھتی ہے اور اس کے پریڈام ہم سب بھول دیکھے ہیں اس لئے اگر ہم ایک دسک کی بات کریں تو پریورتن کو کافی نقصان ہوا ہے اس لئے پریورتن سرکچن آج کے سمجھ میں ہم سب کے لئے جروری ہے آنے والی ہماری جو بھاوی تیڑی ہے ہمارے نونیال ہیں ان کے جیون کے لئے بھی آنے والے سمجھ میں یادیا آؤ سکتا ہمیں ہم یہ نہیں سو سکتے کہ آج کدارنات میں آبدہ آئی ہے تو دہرہ دون میں اس کا اثر نہیں پڑے گا یا دھارچولا چیتر میں آبدہ آئی ہے تو اس کا اثر یہاں نہیں پڑنے والا ہے کہیں بھی آبدہ آئے گی نشط روپ سے پورا بھوم انڈل اس سے پرواہیت ہوئے بنا نہیں رہ سکتا بنو کی کٹائی جل سروتوں کا دوسیت ہونا جلوائی پریورتن جیسی سمجھیں ہمارے سامنے ہیں ایسے سمجھ میں برچھا روپڑ کا محتو اپتے دیکھ بڑھ جاتا ہے یہی کارن ہے کہ ہمارے آرلی پردھان منتری موڈی جی نے دیل سے آوان کیا ہے کہ دستو پریورتن کے دیوت سے کہ ہر ایک بیکٹی ایک پیڑ اپنی ماں کے نام سے لگائے میں آج آپ سب لوگوں سے بھی یہ بچن جرور لینا چاہوں گا اگر آپ لوگوں نے لگا لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو ایک پیڑ اپنی ماں کے نام کا لگانا ہے لگائیں گے نا سب لوگ ارے ادھر سے ہاتھ کم اٹھا رہے ہیں کیا بات ہے سب لوگ لگائیں گے میں نے لگایا تھا آپ نے دیکھا مجھے اور میری ماں ساتھ میں تھی میں نے ان سے بھی لگوایا ان کی ماں کے نام کا تو یہ کارکرام ماننی پردھان منتری جی نے پورے دیش کو سمرتید کیا ہے بھائیو بہنوں ہم سبھی جانتے ہیں آج آدھنی پردھان منتری جی کے نیتوٹوں میں ہمارا دیش تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے آج بھارت کے جو آدھنی سنسادین ہیں وہ بکاس کے ساتھ سانسکرٹک سرکشن کو لے کر بھی انیک کام کیے جا رہے ہیں آج آل ویدر روڈ ہے ہائیوے ایکسپریس بے کا نرمان ہو رہا ہے بندے بھارت جیسی بسوہ استری ہے جو ٹریل ہے بسوہ استری ٹریل ہمارے یہاں چل رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج اسمارک چٹی پروڈیکٹ سے بھارت کے ہر سہر میں ایج آب لیوینگ ایج آب لیوینگ پر فوکس کیا جا رہا ہے جس سے دیکھتی کا جیون آسان ہو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آدھنی پردھان منطری جی کے بھارت جسن میں ہمارے تو آپ سن رہے تھے اتراخن کے مکہ منطری پشکر سلدھامی کو فلحال اس ویلیٹر میں اتنا ہی خبروں کا سلسلہ کی بھی جاری رہے گا نمسکار موسیقی